ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دی وکیر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی حلقہ بندیوں کے بعد 54 روز کے اندر انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کی ہیتا ہے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی ڈیرے آباد وعدوں اور نئے دعوے کے ساتھ امید واران بھی تیار ہو گئے حلقے کی عوام سے میل چود شروع کر دی لگی رہنما رانا اقبال سے راج کہتے ہیں نومنتقب حلقے کی بہتری کے لیے کام کروں گا صحت اور صاف پانے کے منصوبے لائیں گے ویکٹوریا ہسپتال آؤٹڈور ایمرجنسی میں انسولین جنٹ کی کمی فارمیسی عملہ مریضوں کو تاریخ پہ تاریخ دینے لگا شگر مریض روزانہ چکر لگانے اور کالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور کہتے ہیں ایک ہفتے سے روزانہ چکر لگا رہے ہیں ہر روز نہیں تاریخ دے دی جاتی ہے انتظامیہ کی نا اہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے بھکر میں لٹکتے تار شہریوں کو موت کی دعوت دیرے لگے شہریوں کو کرن لگنے سے کئی حادثات رونما ہو چکے منڈی ٹاؤن کریم آباد اور حسنین کالونی میں بجلی کے پول نسب نہ ہو سکے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹینگی کی روک تھام کامشن ڈرہ غزی خان میں محکمہ صحت کی ٹیموں کی سرویلنس کا عمل جاری سی او ہیلتھ نے ٹیموں کے ہمراہ بس اڈوں کے دورے کیے بس اڈوں پر پانی جمع ہونے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹس جاری کیے پیٹرولنگ پولیس بھی دحفظ محولیات کے لیے متحرق بہاولپور کی سڑکوں پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں ڈرائیورز کو سموگ، اوورلوڈنگ بغیر لائسنس، ڈرائیونگ کے نقصانات بارے بریفنگ دی گئے سموگ سے نپٹنے کے لیے موثر اقدامات کر رہے ہیں سی او ایڈوکیشن، مظفرگر کی طلبہ اور اسادزہ کو ماسک پہننے کی ہدایت کہتے ہیں سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ ریوینیو کی کاروائی جلالپور پیروالا میں پرمیٹ روڈ پر واقع کروڑوں مالیت کی سرکاری ارازی واقعزار کرا لی تحصیل دار مہر افضل کہتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رہے گی سنتکاروں کو کسٹمز کے حوالے سے مسائل کا سامنا ڈرائی پورٹ پر کسٹم حکام سامان چیکنگ کے نام پر پیکنگ خراب کر دیتے ہیں سکیننگ کے نام پر سولہ ہزار اضافی مانگ جاتے ہیں ملتان چیمبر آف کامرس میں تقریب سنتکاروں نے شکایت کے امبار لگا دی ایک سال کے اندر سکینرز لگ جائیں گے کلیکٹر کسٹم ارزدک افضل کی یقین دہان نون فائلر شہری زائد ٹیکس ادا نہ کریں ٹیکس ایکسپرٹ جنرل سیکیٹری ٹیکسپار ملتان عمران غازی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں نون فائلر شہریوں کو زمین کی خریدوں فروخت میں ریائت دی گئی ریجسٹر شہریوں کو زائد ٹیکس وصول نہ کرنے کی ہدایت پراپرٹی کو بیچنے کے لیے تو ایک ٹوٹ مافیا ڈسٹرار آفیس کے باہر خدا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سبز باگ دکھاتا ہے آپ فائلر ہو جائیں آپ فائلر ہونے کے لیے اس نام پر دس سے پندرہ ہزار پر وہ اسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فائلر کر کے جو بینیفٹ اس کا ملتا ہے سار دس پرسنٹ کا فرق کا وہ اس کو وقتی طور پر تو مل جاتا ہے لیکن جب وہ اگلے سالوں میں کسوارے جمع نہیں ہوتے تو قانون نے پھر اس کو پلنٹیا بھی لگا نہیں ہے اور اس کے بعد آگے فیوچر میں اس کے لیے پرابلم کری ہوگی نشتر ہسپتال ٹو کو پال کرنے کی ڈیڈ لائن پر کام کی رفتار تیز ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب ساکب زفر کا دورہ آئی ڈیپ کے پروجیکٹ پر بریفنگ لی ہسپتال کی بیسمنٹ گراؤن فلور اور فرس فلور کا تفصیل جائزہ ہسپتال کا فرس فلور 31 دسمبر سے پہلے انتظامیہ کی حوالے کرنے کا حکم کمیشنل ملتان آمیر خٹکہ نشتر ٹو ہسپتال کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ آئی ڈیپ کو تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کو فالو کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنل مظفرگرد میاں عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کار کردگی سموک سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو دکانوں اور مارکٹوں کی انسپیکشن بڑھانے کی ہدایت اجلاس میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے مظفرگرد کو ٹاپ فائیو میں لانے کا فیصلہ وائٹمن ڈی کی کمی جان لیوہ بیماریوں کا سبب وائٹمن ڈی کی اہمیت کو جاگر کرنے کے حوالے سے ویکٹوریا ہسپتال میں آگاہی واغ سینئر پروفیسر آف میڈیسن قائد آزم میڈیکل کالج ڈاکٹر مظہر فیض آلم نے قیادت کی مہنگے بلوں سے دنگ مبارک پور بستی بلوچا کے زمینداروں نے سولر سسٹم نصب کر لیا سولر سسٹم سے بائیس سو وارڈ بجلی کی پیداوار سے لانکھ روپے کے بلوں سے نجات پائی محمد عمران نے عوام کو مہنگی بجلی سے بچانے کے لیے حکومت سے سولر سسٹم یونٹ لگانے کی اپیل کر دی مکہی کی برداشت کے بعد کاشتکاروں کو کرنے ہوں گے ضروری اقدامات موسمی صورتحال کے پیشن ازر کٹائی کے بعد چھلیوں کو دھوپ میں پھیلانا لازمی کرات ڈیپیٹی ڈیریکٹر محکمہ زراد کی دانوں میں پندرہ فیصد نمی تک دھوپ میں پھیلانے کی ہدایت درگالی خان سویٹ ہوم میں سردھیوں کی تیاریاں شروع کر دی گئے فلاحی تنظیم کی جانب سے اٹھاون بچوں میں رضائیاں گرم کپڑے تقسیم تقریب میں ڈیریکٹر بیت المال جنوبی پنچاب مہر مظہر عباس شریک موسیقی